جیسے کہ دوستو آپ سب کو پتا ہے مس ایکسل میں بہت ساری یہاں پہ شوٹکٹ کیز ہوتی ہے جو ہم دیلی یوز میں یوز کرتے ہیں اپنا کام آسان کرنے کے لیے چاہے آپ کوئی پروجیکٹ ریپورٹ بنا رہے ہو یا آفس میں کام کر رہے ہو مس ایکسل میں تو آپ کو بہت ساری شوٹکٹ کیز دیکھیں دیلی یوز پہ یوز کرنی پڑتی ہے جس کی مدد سے آپ اپنا کام اور بھی جلدی یہاں پہ کر سکتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ آپ کنٹرول بٹن کی مدد سے ایک سے لے کر دس تک کی ساری شوٹکٹ کیز کیسے یوز کر سکتے ہیں بہت ہی ایفیکٹیبلی اور دیلی بیسز پہ اپنا کام اور بھی جلدی کیسے کر سکتے ہیں اس میں جو میری فیوری شوٹکٹ کی ہے وہ آپ کی کنٹرول پلس 4 بہت ہی اچھی شوٹکٹ کی لگی ہوا لی شوٹکٹ کی تو دیکھیں ضرور دیکھ لینا باقی اور ساری شوٹکٹ کی جو بتاؤں گا بہت ہی یونیک ہے اور آپ کے کافی کام آئے گی اگر آپ ایک آفیس میں کام کریں ایمیس ایکسل میں تو دوستو پوری ویڈیو ضرور دیکھنا کیونکہ ویڈیو ہونے والی بہت ہی انفرمیٹیو تو نمشکہ دوستو میں رتیش آپ سب کا صورت کرتا ہوں کریٹیو لاننگ کے چینل میں اور دوستو اگر آپ کمپیوٹر سیکھنا چاہتے ہیں کمپیوٹرز لیٹیو بہت ساری ٹپس ان ٹرکس جاننا چاہتے ہیں تو نیچے رہے ریٹ کل اگر سبکرائب بٹن اس پر کلک کر لیجئے ساتھی میں بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو ہمارے چینل سے لیٹے لیٹس نوٹیفکیشن رگلرلی ملتی رہے تو آئیے دوستو لیٹس بگن بیٹس ٹاپک آئیے دوستو جان لیتے ہیں ایکسل کے فرس شاٹکٹ کی کے بارے میں جو کی ہوتا ہے آپ کا کنٹرول پلس ون کنٹرول پلس ون یوز ہوتا ہے ہمارے سیلز کو فارمیٹ کرنے کے لیے مرلب اگر آپ نے سیلز کی فارمیٹنگ چینج کرنی ہے تو جسٹ آپ اپنے سیلز کو سیلیکٹ کریے اور پریس کریے کنٹرول پلس ون تو آپ کے سامنے فارمیٹ سیلز کا ڈائلو باکس اوپن ہو جائے گا یہاں سے آپ دیفرنٹ دیفرنٹ فارمیٹنگ یہاں پر چوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ فارمیٹنگ چاہتے ہیں اپنے سیل میں رکھنا چاہے دیٹ کا فارمیٹ ہو ٹائم کا فارمیٹ ہو یا نمبرز کا فارمیٹ ہو تو اس جنگ سے آپ سیل کو فارمیٹ کر سکتے ہیں کنٹرول پلس ون سے آئیے دوستو بڑھتے ہیں یہاں پر نیک شاٹکٹ کی جو کی ہوتا ہے ایکسل کی وہ ہوتا ہے آپ کا کوئی ایکسس ٹول بار مطلب جیسے کہ آپ کو پتہ ایکسل میں یہاں پر بلکل ٹاپ پر پریزنٹ ہوتا ہے آپ کا کوئی ایکسس ٹول بار جہاں پر بہت سارے آپشن پریزنٹ ہوتے ہیں اور اگر آپ نے ان آپشن کو ایکسس کرنا ہے تو جسٹ آپ اپنی کی بورڈ سے پریس کریں یہاں پر آلٹ بٹن جیسے آلٹ بٹن پریس کریں گے یہاں پر دیکھیں نمبرز لکھے آ جائیں گے اور جو ان سے بھی آپشن آپ نے ایکسس کرنا ہے جیسے کہ فرسٹ اپشن آپ کا سیئف کا تو جیسے میں منپریس کرتا ہوں تو یہاں لے ڈاکومنٹ آپ کا سیف ہو جائے گا جیسے آلٹ بٹن پلس یہاں پر فور بٹن پریس کرتا ہوں کیونکہ فور بٹن ہمارا کا پی کا ہے تو آپ دیکھیں گے آپ کا ٹیکسٹ یہاں پر کوپی ہو جائے گا تو بارے بارے سے یہاں پر آلٹ بٹن پلس ون پلس ٹو 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 ٹی فور پائز سکس جتنا بھی آپ کے یہاں پہ options ہیں ان کو آپ numbers کے مدد سے یہاں پہ access کر سکتے ہیں آئیے دوستہ بڑھتے ہیں یہاں پہ next shortcut کی کی طرف اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یہاں پہ control plus one use ہوتا ہے آپ کا formatting کے لئے مطلب format cells کا dialogue works open ہوتا ہے لیکن اگر آپ کسی cells میں number formatting apply کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ press کریں گے یہاں پہ control shift اور one button تو آپ دیکھیں گے آپ کی یہاں پہ cells پہ number formatting apply ہو گئی ہے ساتھی میں decimal places بھی آگئے ہیں جن کو آپ یہاں سے remove کر سکتے ہیں یہاں پہ home tab میں یہاں پہ decrease decimal مل جائے گا تو آپ کا یہاں پہ cells آپ کے number format میں easily convert ہو جائے گا control shift اور one سے آئیے دوستہ بڑھتے ہیں یہاں پہ next shortcut کی جوتی ہوتا آپ کا control plus two اب جیسے کہ آپ کو پتا ہے excel میں اگر آپ نے کسی بھی cell کو bolt کرنا ہے تو ہم control plus b press کرتے ہیں یا home tab میں جا کے یہاں پہ b button پہ click کرتے ہیں لیکن آپ یہی same کام control plus two سے بھی کر سکتے ہیں مطلب اگر آپ نے cell کو bolt کرنا ہے تو جست آپ یہاں پہ control plus two button press کریے یہاں cell bolt ہو جائے گا اور دوبارہ press کریں گے تو یہاں سے bolt ہٹ جائے گا آئیے دوستہ بڑھتے ہیں یہاں پہ next shortcut کی جو کی ہوتا آپ کا control shift اور two button اور control shift اور two button use ہوتا ہے آپ کا time format set کرنے کے لئے مطلب اگر آپ کا یہاں پہ cells میں کوئی data لکھا ہے اور آپ چاہتے ہیں اس کو time format میں لکھنا تو جست آپ اپنے keyboard سے press کریں یہاں پہ control shift اور two تو یہ والا data آپ کا time format میں آ جائے گا اب بھی میں یہاں پہ control z press کر لیتا ہوں تاکہ یہ دوبارہ پرانے format میں آ جائے آئیے دوستہ بڑھتے ہیں یہاں پہ next shortcut کی جو ہوتی ہو اور آپ کا control plus three control plus three دیکھیں use ہوتا ہے آپ کا italic کرنے کے لئے اب جیسے کہ control plus two آپ کا bolt کرنے کے لئے ہوتا ہے جیسے کہ میں نے control plus two کیا تو cell آپ کا bolt ہو گیا لیکن اگر آپ نے اس کو italic کرنا ہے تو آپ جسے پرس کریں یہاں پہ control plus three button تو آپ کا text دیکھیں یہاں پہ italic ہو گیا ہے اور اگر آپ نے کسی بھی cell کو یہاں پہ date format میں change کرنا ہے تو اس کے لئے آپ نے use کرنا ہے یہاں پہ control shift اور three button تو جس میں نے یہاں پہ اپنے cells کو select کیا اور میں نے اس کو بدلنا ہے اپنے date کے format میں تو جس میں پرس کرتا ہوں یہاں پہ control shift اور three button تو یہ والا cell آپ کا date کے format میں آ گیا ہے تو دیکھیں دوستہ اگر آپ control shift اور two کریں گے تو time format آ جائے گا اور اگر آپ control shift اور three button press کریں گے تو date کا format یہاں پہ آ جائے گا تو اس دنگ سے دوستہ آپ یہاں پہ control button two اور three کا use کر سکتے ہیں آئیے دوستہ بڑھتے ہیں یہاں پہ next shot kit کی جو ہوتا ہے آپ کا control plus four button اب control plus four use ہوتا ہے آپ کا underline کے لئے مدد اگر آپ نے کسی بھی cell کو یا text کو underline کرنا ہے تو یہاں تب دیکھیں یہاں سے کریں گے لیکن اگر آپ یہاں سے نہیں کرنا چاہتے shot kit کی کی مدد سے کرنا چاہتے تو جسٹہ press کریں control plus four button تو آپ کا text دیکھیں یہاں پہ سارا underline ہو جائے گا مطلب جتنا بھی text ہے یہاں پہ جو آپ نے select کیا ہے وہ آپ کا یہاں پہ underline ہو جائے گا اور underline ہٹانا چاہتے تو دوبارہ select کریں control plus four button press کریں تو underline یہاں سے ہٹ جائے گا تیاری دوستہ بڑھتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ایک shot kit کی جو control plus four سے ہوتی ہے وہ ہوتی ہے control shift or four button مطلب اگر آپ یہاں پہ currency کا sign لگانا چاہتے اپنے text میں تو وہ بھی بہت ہی آسانی سے یہاں پہ لگا سکتے ہے control shift or four کی مدد سے مطلب جیسے کہ آپ نے یہاں پہ text لکھے اور ساتھ میں currency کا sign لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ use کریں گے control shift or four button تو آپ دیکھیں گے آپ کا کرنسی کا sign آجائے گا لیکن اگر آپ لگانا چاہتے ہیں روپیز کا sign تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس four button کی مدد سے جیسے کہ یہاں پہ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ کو یہ ویڈیو 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 پسند آ رہی ہے تو اس ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مد بھول گا تاک یہ ویڈیو ریلیٹیو میں بھی جائیں اور ان کے لئے بھی کافی ہیلپ ہو جائے تو آئیے بڑھتے ہیں نیکس ٹھک کی بھول 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 ہو گیا ہے جو بھی numbers ہے وہ percentage میں یہاں پہ convert ہو گئے ہیں تو اس دنگ سے دوستہ آپ یہاں پہ control plus 5 اور control shift 5 کا use کر سکتے ہیں اب دیکھیں control plus 5 کا ایک اور use ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی object draw کیا ہے اپنے excel میں تو اس کو identify کرنے کے لئے تو اس کے لئے جس میں کیا کرتا ہوں اپنے insert tab میں جاتا ہوں excel میں اور یہاں پہ دیکھیں shapes کا option ملتا ہے shape سے جا کے یہاں پہ particular shape draw کر لیتا ہوں rectangle کی اب دیکھیں excel میں یہاں پہ میں کام کر رہا ہوں اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ میں use کروں گا اپنی shortcut key جو کی ہوتا ہے آپ کے control button alt button اور 5 button تو اس سے کیا ہوگا shape identify کر لے گا کہ آپ نے excel میں کہاں پہ یہ والی shape draw کری ہے آئیے دوستہ بڑھتا ہوں یہاں پہ next shortcut key جو کی ہوتا ہے آپ کے control plus 6 اب جیسے کہ آپ کو پہتے control alt or 5 identify کرتا ہے shape لیکن اگر آپ اس shape کو یہاں پہ hide کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ control plus 6 کا use کر سکتے ہیں تو جیسے کہ میں نے یہاں پہ click کیا کہیں پہ بھی اپنے excel کے document میں اور اس کا میں چاہتا ہوں یہ والی shape hide کرنا تو جس میں press کرتا ہوں یہاں پہ control plus 6 تو آپ دیکھیں گے یہ والی shape یہاں پہ hide ہو گئی ہے اور ساتھی میں اگر آپ insert tab میں جائیں گے تو سارے options بھی یہاں پہ disable ہو گئے ہیں اس لنگ سے دوستہ آپ اگر دوبارہ یہاں پہ control plus 6 press کریں گے تو آپ کے دیکھیں shape یہاں پہ unhide بھی ہو جائے گی insert option کے سارے option بھی یہاں پہ activate ہو جائیں گے اس لنگ سے دوستہ آپ control shift or 6 کی مدد سے آپ اپنے کسی بھی text کو scientific form میں convert کر سکتے ہیں اب جیسے کہ دوستہ excel میں جب آپ یہاں پہ large data میں کام کریں گے تو کئی بار آپ کو ضرورت پڑے گی کہ آپ اپنے numbers کو scientific form میں لکھے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں جیسے کہ اب آپ کا یہ والی data ہے اگر آپ نے اس data کو scientific form میں لکھنا ہے تو جیسے آپ press کریں یہاں پہ control shift or 6 button تو آپ دیکھیں گے آپ کا data یہاں پہ scientific form میں convert ہو گیا ہے اور اگر آپ اس کو یہاں پہ journal form میں لانا چاہتے ہیں دوبارہ واپس جیسے پہلے تھا تو اس کے لئے آپ کو use کرنا پڑے گا یہاں پہ control shift or tilt button tilt button بالکل escape button کی نیچے مل جائے گا تو جیسے آپ press کریں گے تو آپ کا data بالکل journal format میں یہاں پہ آ جائے گا آئیے دوستہ بڑھتے ہیں یہاں پہ next shortcut کی جوتی ہو آپ کا control shift or 7 button دیکھیں control 7 سے تو کچھ نہیں ہوتا ہے لیکن control shift or 7 button آپ use کر سکتے ہیں outside border کے لئے مطلب اگر آپ text میں کوئی outside border لگانا چاہتے ہیں جیسے کہ میں نے والا text select کیا اور میں اس میں border لگانا چاہتا ہوں تو آپ use کر سکتے ہیں یہاں پہ control shift or 7 button تو آپ دیکھیں گے outside border یہاں پہ apply ہو گیا ہے اور اگر میں control P press کرتا ہوں اور یہاں پہ دیکھو کہ آپ یہاں پہ دیکھیں border بھی apply ہو گیا جتنا بھی text ہم نے یہاں پہ select کیا تھا تو اس دنگ سے دوستہ آپ یہاں پہ control shift or 7 کا use کر سکتے ہیں آئیے دوستہ بڑھتے ہیں پہ next shortcut کی جوتی ہو آپ کا control shift or 8 button مطلب جیسے کہ اگر آپ نے data کو پورا select کرنا ہو تو جس میں یہاں پہ data پہ click کرتا ہوں control a button press کرتا ہوں تو دیکھیں پورا data آپ کا select ہو جائے گا جتنا بھی آپ نے text لکھا ہے لیکن آپ یہی سیم چیز control shift or 8 button سے use کر سکتے ہیں اپنے text کو select کرنے کے لئے تو جس میں نے یہاں پہ click کیا اور اپنے keyboard سے press کیا control shift اور 8 button تو آپ کا پورا data یہاں پہ select ہو گیا ہے آئیے دوستہ بڑھتے next shortcut کی جوتی اور آپ کا control plus 9 مطلب اگر آپ نے data کو hide کرنا ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے control plus 9 کی مدد سے اب جیسے کہ اگر میں نے یہاں پہ یہ والا data select کر لیا اور میں اس data کو hide کرنا چاہتا ہوں تو جس میں اپنے keyboard سے press کرتا ہوں یہاں پہ control plus 9 button تو آپ دیکھیں گے آپ کا data یہاں پہ hide ہو گیا ہے اور دوبارہ دیکھیں unhide کرنے کے لئے اس کے لئے میں use کروں گا control shift اور 9 button تو data دیکھیں unhide بھی ہو گیا ہے آئیے دوستہ دیکھیں اگر میں نے کسی بھی column کو یہاں پہ hide کرنا ہے تو جس میں یہاں پہ select کروں گا اور میں چاہتا ہوں یہ والا column hide ہو جائے تو اس کے لئے جس میں پرس کروں گا یہاں پہ control plus 0 button تو دیکھیں یہ والا column یہاں پہ hide ہو گیا ہے اب دوستہ آئیے بھرتے ہیں یہاں پہ next shortcut کی کی طرف جو کی ہوتا ہے آپ کا control plus یہاں پہ ہائیفن کا نشان ہوتا ہے اس کو آپ کیسے use کریں گے دیکھیں اگر آپ نے کسی column کو یہاں پہ delete کرنا ہے تو جس میں یہاں پہ اس column پہ یہاں پہ click کروں گا اور control plus ھائیفن پہ یہاں پہ میں click کروں گا جو کی minus یا underscore کا نشان ہوتا ہے تو دیکھیں یہ والا box آ جائے گا اور اگر میں نے column کو delete کرنا ہے تو جس میں یہاں پہ shift سے left پہ click کر کے ok press کرتے ہوں تو دیکھیں گے آپ کا column یہاں پہ delete ہو جائے گا تو اس دنگ سے دوستہ آپ یہاں پہ control plus minus کا use کر سکتے ہیں ویسے دوستہ اگر آپ نے کسی بھی text کو zoom out کرنا ہے تو وہ آپ کیسے کریں گے اب جیسے کہ آپ نے یہاں پہ اس text کو zoom out کرنا ہے مطلب چھوٹا کر کے دیکھنا ہے تو اس کے لئے آپ نے اپنے keyboard سے press کرنا ہے یہاں پہ control alt اور یہاں پہ minus button تو دیکھیں آپ کا text یہاں پہ zoom out ہو جائے گا آئیے دوستہ بڑھتے ہیں یہاں پہ last shortcut کی جو آپ کو شاید پتہ بھی ہوگا اور آپ کے کافی کام بھی آئے گی وہاں تا آپ کا auto sum کا مطلب اب اگر آپ نے کسی بھی text کا auto sum نکالنا ہے تو وہ آپ کیسے نکالیں گے اب جیسے کہ میں یہ والا text ہے اور میں نیچے اس کا sum نکالنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے جیسے میں اپنے keyboard سے press کروں گا یہاں پہ alt button اور equal to button تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ sum کا formula آ جائے گا اور جیسے میں enter press کروں گا تو دیکھیں اس کا sum بھی نکل جائے گا ویسے دوستہ اگر میں نے sub کا sum نکالنا ہے تو جیسے میں نے sub کو select کیا اور alt plus equal to button پرس کیا تو آپ دیکھیں گے سب قسم یہاں پہ automatically نکل جائے گا جیسے بھی آپ چاہتے ہیں تو دوستو کون سے shortcut کی آپ کو پس اندائی کومنٹ کر کے ضرور بتانا اور ساتھی میں اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں MS Excel اور بھی detail میں اور بلکل شروع سے تو دیکھیں ہمارا MS Excel کا beginner course یہاں پہ launch ہو گئے ہماری website پہ بہت ہی discounted price میں اور ہماری website کا نام ہے لنک دیا ہے نیچے description میں ہماری website پہ جائیے اس course میں کر لیجے enrollment اور سیکھئے MS Excel سے بلکل شروع سے تو دوستو اپنے اور اپنے پریوار کا دھیان رکھیں گا ملتے نیکس ویڈیو میں until and goodbye take care